جب قربانی آتی ہے تو ہم ایک گلی کا اگر رونڈ کر لینا تو آپ کو ایک گلی میں ایک جیسے بکرے نظر نہیں آئیں گے آئیں گے مختلف ریٹ ہوگی بیل الگ الگ نظر آئیں گے ہونٹھوں تو وہ بھی آپ کو ایک یعنی ہر آدمی گویا کہ یہ اچھے سے اچھے خچ کرتا ہے اور ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے یا اس طرح کر رہا ہے ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا ہوا برحال اس کو بھی کوئی ایسے کرائن واضح نہیں کرنے چاہیے کہ جس کے میں سے لوگ بدگمانیوں میں پڑے تو میں ارز کر رہا تھا ایک محلے میں اگر ہر ہر گلی میں جا کر جانوروں کو دیکھا جائے تو جانور ایک جیسے نہیں اس طرح لگتا ہے کہ ہر آدمی نے اپنی طاقت شوق محبت پیار میں جانور خریدے ہوئے کسی کا بجٹ لاکھ روپے تک تھا اس نے وہاں تک کریدا ہے کسی کا کوئی اپنا دل کھول کر ہوتا ہے مائنڈ قربانی کا ماشاء اللہ تو اپنے نام بزرگوں کے نام پتہ نہیں کتنے کتنے جانور بھی زبا کرتے ہیں کرنے بھی چاہیے اب جب فطرے کا معاملہ آتا ہے میں درہا یہاں پہ جب صدقہ فطر آتا ہے تو ہم سارے فرست میں آٹے والے نظر آتے ہیں بہت سے لوگ ایسے لوگ یعنی آ کر پوچھیں گے فطرے کا کیا ریٹ ہے فطرہ کتنے اچھا اس کو بتائیں بھی اب ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں بھی امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ بھی ترغیب دیتے ہیں اچھا سچا فطرہ نکالیں لیکن پھر بھی آگے پوچھیں گے ہم بھی کیا ہیں تو ان کو بتاتے ہیں بھی کشمش اتنے اچھا ٹھیک ہے دوسرا اتنے خجور اتنے جو اتنے آٹا تو ایک سو پچیس اچھا ایک سو پچیس کے حساب سے سات بندوں کا کاٹ لیں ایک سو پچیس جبکہ یہ بندہ آٹے والی فیرس میں نہیں آنا چاہیے یہ بندہ اس اعتبار سے میں اس طور پر بات نہیں کر رہا کہ اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا اس طور پر بات نہیں کر رہا ہوں جب آپ کا پہننا عام لوگوں کے پہننے سے جدہ ہے آپ کا گھر عام گھروں سے جدہ ہے آپ کی گاڑی وہ بھی آپ کے اپنی حیثیت کے مطابق ہے سٹنڈر کے مطابق ہے تو محترم ناظرین اپنے صدقہ فطر کو بھی اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق بنا لیں اور اگر واقعی کوئی اگر نکال لیتا ہے واقعی ہی نکال لیتا ہے چاہے وہ کشمش کے اعتبار سے ہو یا خجور کے اعتبار سے ہو اب ایک ایک آدمی کا اگر سولہ سو دو ہزار تک فطرہ بنے ہیں اس طور پر اور پھر اللہ نے اگر دل دیا اتنا تو زندگی میں کبھی ایک بار اجوہ خجور کے حساب سے بھی نکال دیں اب اجوہ خجور کے حساب سے اگر نکالے تو تقریباً پچیس سو روپے کے لگ بگ کلو پہنچے اور دس ہزار پہ پہنچے ایک فطرہ دس ہزار پہ ایک فطرہ اور اگر آپ کو اللہ نے کروڑوں روپے اطاع فرمائے ہیں تو اگر دس ہزار کا ایک صدقہ فطر ہے اور آپ نے اپنے گھر کی فیملی اپنا بچوں سب کا دس دس ہزار کے حساب سے بل فرض ایک لاکھ روپے صدقہ فطر میں دیا تو آپ بتائیے کہ کتنے گھروں میں خوشیاں داخل ہو جائیں گی کتنے گھروں کی دعائیں آپ کو ملیں گی اس صدقہ فطر سے آپ دعوت اسلامی میں بھی تعامل فرمائیں اور مدارس ہیں الحمدللہ دین کے طلبہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں عدیث پڑھتے ہیں عالم بنتے ہیں تو اس طور پر بھی آپ تعامل کریں گے تو کتنوں کا کئی کئی مہینوں کے یہ سلسلے مدارس کے بہت اچھے ہو سکتے ہیں تو میری بات سوچئے گا ضرور میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ کم حیثیت والا صدقہ فطر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا ادا ہو جائے گا لیکن ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے کبھی ایسا ہو اچھا سا اچھا کھاتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بھی اچھا سا اچھا دیں انشاءاللہ اس کا بہت عام سواب پائیں گے تو میں جو بات کر رہا تھا کہ بکرے ہم ایسے لے کے آتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو جانور ایسا لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہمارے جانور جیسا نہ ہو چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا اگر آپ کا بہت بڑا بنگلہ ہے اور اس کے باہر چھوٹی سی بکری بندی ہو قربانی کے لیے اس کی عمر سال پوری ہو تو آپ کو دنیا کا کوئی مفتی یہ فتوہ نہیں دے سکتا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی دے سکتے ہیں شرائط کے مطابق ہیں بھلے چھوٹی سی بکری ہے لیکن آپ اپنے بنگلے کے باہر اسے نہیں باندیں گے آپ کہیں گے میرے گھر کا سٹیٹس اور یہ بکری میں نکال رہا ہوں تو بس یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کسی کو تنقید نہ ہم خود بنائیں نہ تنقید کا نشانہ کسی کو بنانا ہے لیکن ذہن دینے کی کوشش کی ہے اللہ کرے دل میں یہ اتر جائے بات اور ہم اچھا سچا ست کا فطر نکالیں